اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے اور دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں فائزہ فرغتہ فن سب دعوت کا کام کر کے تبلیغ کا کام کر کے جہاد کر کے خیرخائی کر کے لوہوں کے غم بانٹ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں جب ان سارے کاموں سے تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تھوڑی سی علاقے سے محنت بھی کر لیا کرو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ وہ ایک مخصوص وقت میں تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر لیا کرو حالانکہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک ایک گھڑی اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا لیکن اللہ پھر بھی کہتے ہیں فائزہ فرغتہ فن سب یہ درس ہے یہ سیرہ تو نبی ہے یہ آقا علیہ السلام کی زندگی کا بہتری نمونہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی پاکیزہ بن جائے گناہوں سے پاک ہو جائے ہمارے نفس کے اندر جو غلاست ہے برائی کی شرق کی بدعات کی اللہ کی نافرمانیوں کی اور شیطان کی طرف سے آنے والے وسوسوں کی ان کا خاتمہ ہو جائے تو آج سے یہ اللہ سے اہد کرے کہ کچھ وقت ایسا نکالے بچوں سے الگ ہو کے بیوی سے الگ ہو کے سارے دوستوں سے الگ ہو کے کچھ وقت نکالے تنہائی کا آپ ہوں اور ارش والا رب دیکھ رہا ہو اس وقت رب کو رازی کرے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے رب کی طرف رجوع کھر لیا کریں تنہائی خلوت اس میں اگر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے خلوت میں گناہ ہوتا کیسے ہے انسان ہو اور گناہ کا موقع ہو تنہائی ہو یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بلکل اکیلہ ہو نہ اس کے پاس موبائل ہو نہ کوئی خاتون اس کے پاس ہو نہ کوئی شراب کی بوتل اس کے پاس ہو نہ کوئی اور برائی کا کام ہو اور آپ کہیں کہ اب وہ خلوت میں ہے اور گناہ اسے بچا ہوا ہے گناہ کا موقع ہو کہیں عورت کی شکل میں کہیں شراب کی شکل میں کہیں جوے کی شکل میں کہیں اللہ کی نافرمانیوں کی شکل میں مختلف طریقوں سے گناہ کا موقع اس کے پاس ہو لیکن وہ گناہ اس لیے نہ کرے کہ عرش والا رب دیکھ رہا ہے اللہ دنیا میں بھی انعام دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتے عطا کر دیتا ہے موسیقی موسیقی